برگر کنگ بھی سوچتے ہوں گے کیا ہم نے کبھی اس کے پرڈکٹس کھائے بھی ہیں یا نہیں انگلیس اوون کریمی کا فوٹس نام سنا ہے وہ اسی کا پرڈکٹ ہے اور اب جو آپ ویڈیو میں پرڈکٹس دیکھ رہے ہیں وہ بھی میسیز بیکٹر فوٹس لیمٹیڈ کے ہی ہیں اس کا بزنس صرف انڈیا تک سیمیت نہیں ہے یہ کمپنی آوٹسائیڈ انڈیا یا کہیں 64 کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتی ہے اور وہاں سے اراؤنڈ 40 پرسنٹ تک کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے ریٹیل سیگمنٹ میں تو یہ اپنے پرڈکٹس بیچتی ہی ہے لیکن اگر بزنس ٹو بزنس کی بات کریں تو پی وی آر سینیما برگر کنگ یم ریسٹورینٹس اور میکڈی جیسے بزنس کو اپنے پرڈکٹس کی سپلائی کرتی ہے اور یہاں سے اراؤنڈ 15 پرسنٹ تک کا ریونیو جنریٹ کرتی ہے اب آپ نے اوریو کا بسکٹ کھایا ہوگا اور ساتھ ہی کیڈبری چوکو بیکس بھی کھایا ہوگا ان دونوں کی ہی مینوفیکچرنگ میسیز بیکٹر فوڈز کرتا ہے انڈیا کے لیے ابھی تک تو ہم نے کمپنی کی اچھائی کے پل باندے ہیں لیکن اب ایک ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف نظر ڈالتے ہیں کمپنی کا بزنس ٹو بزنس لونگ ٹرم کے لیے فیکشڈ نہیں ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ لونگ ٹرم کے لیے سٹیبل نہیں ہے آئیے سمجھتے ہیں کیسے کل کل کو کوئی اچھی کمپنی مل جائے برگر کنگ میک ڈی پی وی آر سینیما اور جیسے یم ریسٹورنٹس کی ہم نے بات کی جو بی ٹو بی سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ اچھے ریٹس پر یا کہیں میسیز بیکٹر فوڈز پرائیویٹ لیمیٹرز سے بھی اچھے ریٹس اور کم ریٹس پر پروڈکٹ دے دے تو ان کے لیے مشکل آ سکتی ہے بزنس میں حالکہ فیوچر کسی بھی کمپنی کا کچھ بھی سرٹین نہیں ہوتا اب دوسری اور ایکسپورٹ پروڈکٹس کی بات کرے تو ابھی تک تو بزنس ان کا اچھا کاسا چل رہا ہے آئی پیو کی ڈیٹ 15 سے 17 دسمبر تک ہے اب آئی پیو لانے کی جرورت پڑی کیونکہ فنڈ ریس کرنا ہے اور اپنا بزنس ایکسپینڈ کرنا ہے فیوچر میں اس کا فائدہ شیئر ہولڈرز کو بھی ملے گا اور ڈیفنیٹلی ملے گا دیکھو اب تک 2020 کے کسی بھی آئی پیو نے نیراست نہیں کیا ہے اور ایک کہاوت ہوتی ہے نا کہ سمجھدار کوئی سارا کافی ہوتا ہے اور آپ کوئی سارا ہی کافی ہے باقی پلیز ایک بار چینل کو سبسکرائب کر دو باقی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائے بائے